اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سے اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا ان الدنیا ملعونت وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم رواہ الترمیدی فی ابواب الزہد ترمیدی شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے لانت زدہ ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے لانت زدہ ہے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کر کے بطلا رہے ہیں سوائے اللہ کا ذکر اور جو لوگ اس پر کاربند ہیں یا پھر عالم یعنی دین بتانے والا یا پھر متعلم دین سکھنے والا یعنی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں دنیا میں رہنا ہے تو تین چیزوں کے دائرے میں تین چیزوں کے ارد گرد ہمیں رہنا ہے تب ہم کیا ہیں دنیا کی ملعونیت سے نکل کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے ذکرِ الٰہی میں مصروف رہنا دنیا میں رہ کر کے اگر ذکرِ الٰہی میں مصروف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابلِ مدح ہیں یا پھر یا تو دنیا میں رہ رہے ہیں یا تو دین بتا رہے ہیں یا تو دین سیکھ رہے ہیں تو ایسے لوگ کیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا میں رہتے ہوئے قابل تعریف ہیں قابل ستائی سے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں